السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے آمین الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین پر چلنے کی توفیق دے عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق دے آمین سمم آمین سب سے پہلی چیز یہ اتنا مبارک مہینہ رمضان کا اللہ نے ہم کو دوبارہ سے دیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اس مہینے میں اگر کوئی انسان اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس کو یقیناً ماف کر دیتا ہے شرط سچے دل سے ساف نیت سے توبہ کرے اللہ سے اللہ بہت گفور و رحیم ہے اور اس مہینے میں سب سے زیادہ چار چیزوں کی کسرت کرنے کا حکم ہے اول کلمہ استغفار جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جسے پڑھنے سے ہمارے عمال نام میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ لکھی جاتی ہیں وزنی ہوتے ہیں اور اللہ کو پسندیدہ ہوتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہم اس سے کتنی قسرت سے استغفار کر رہا ہے میں اپنے بندے کو ضرور ماف کروں گا اللہ ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے بہت زیادہ محبت کرتا ہے ہمیں بھی اپنے اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ سب کو میری یہ بات ضرور سمجھ آئی ہوگی اللہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین